حوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن دائم لا عدائم لا قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قلتم یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد فدعو لنا ربکا يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذین اتستبدلون الذین هو ادنى بالذین هو خیح اہبت مصر فین لکم ما سألتم و ضربت عليهم ذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلك بانہم كانوا یقفرون باعیات اللہ و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بمعصو و کانو یعتدون صدق اللہ العلی رظیم ہماری گفتگو سور بقرہ کی آیت نمبر سکسٹیون کی زیل میں شروع ہوئی تھی اور جیسا کہ متعدد مرتبہ یہ بیان ہوا کہ آیت نمبر فورٹی سیون سے آیت نمبر فورٹی سیون سے یہ سلسلہ جاری ہے جہاں قرآن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے کے بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور بنی اسرائیل میں یہودی اور عیسائی دونوں گروہ داخل ہیں پہلے حضرت موسیٰ کا زمانہ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا زمانہ اور یہ آخری آیت ہے اس سلسلے کی اس کے بعد جو آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے وہ قابل توجہ آیت ہے کہ کئی سارے لوگ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انشاءاللہ جب اس آیت کو دیکھیں گے تو وہاں پر اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے اس کا سرسری ترجمہ ہم نے کیا تھا یہ ایک آخری فیلن اس سلسلے آیت میں ایک آخری جسارت ہے قوم بنی اسرائیل کی اور مختلف مقامات مختلف اوقات میں قوم بنی اسرائیل نے جو اپنی نافرمانی اور اپنی حد درمی کا اظہار کیا اس آیت میں قرآن قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر وہ قوم بنی اسرائیل کے جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے کے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جت تم لوگوں نے یہ کہا تھا اور اس کا جواب ہم نے پہلے ایک آت مرتبہ دیا کہ کہنے والے حضرت موسیٰ کی زمانے کے لوگ تھے لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نظر علی طا من واحد ہم جو ہے وہ ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت نے یہ بیان کیا تھا اس سے پہلے سے مرہ تقریباً یہ آیت نمبر ففٹی سیون میں جہاں پر یہ کہا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا تو قوم بنی اسرائیل یہ کہتی ہے کہ یا موسیٰ لن نظرہ ہم ہرگز بہرگز صبر نہیں کریں گے اَلَا تَعَامِنْ وَاحِدْ اب یہاں پر خب آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو قسم کے کھانے نازل ہو رہے تھے لیکن قرآن نے کیا کہا تَعَامِنْ وَاحِدْ اب یہ درست ہے کہ اگر ایک ہی قسم کا اگر چند دنوں تک اگر کھانا دیا جائے تو یہ ہی کہا جائے گا کہ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے یعنی ایک ہی قسم کے کھانے پر تو وہ جو فرمایا آپ نے کہ یہاں پر ایک کھانا نہیں ہے کھانے ایک سے زیادہ ہیں لیکن مُرَا تَعَامِنْ وَاحِدْ سے یعنی ایک کسم کے کھانے پر یعنی روز روز یہ منو سلوہ ہم اس پر صبر نہیں کریں گے اب کیا کریں آپ فَدْءُ لَنَا فَدْءُ آپ ہمارے لئے خدا سے دعا کریں فَدْءُ آرڈر ہے اچھا یہ بات واضح ہے کہ جب بڑا چھوٹے سے اس الفاظ میں اگر گفتگو کریں تو وہ آرڈر کے معنوں میں ہوتا ہے لیکن جب چھوٹا بڑے سے کہیں تو ریکویسٹ اور گزارش ہوتی ہے یہ کام کر دیجئے تو یہاں پر کیونکہ بہرحال قوم بنی اسرائیل آرڈر نہیں دے سکتی ہے لہذا یہ ایک ریکویسٹ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور بہرحال اس قوم نافرمان سے بھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بے شکل آرڈر آرڈر کی شکل میں حکم دیں اور یہ بھی نافرمانی نظر آتی ہے کہ مثال کے طور پر جب اولاد ایک دفعہ والدین سے ایک قسم سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور کبھی کبھار جب نافرمان اولاد ہوتی ہے تو وہ والدین کو مثال کے طور پر آرڈر دیتے ہیں حکم دیتے ہیں تو بائید نہیں ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل اسی انداز سے کہ انہوں نے ایک قسم کا آرڈر دیا ہو تو یہ بائید نہیں ہے کیا دعا کریں ہمارے لئے فضعو دعا کریں لنا ہمارے لئے یا پکاریں ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے اپنے رب سے پکاریں کیا کہ یو خریج لنا ممہ تم بے تل عردو کہ زمین جی چیز کو اگاتی ہے وہ ہمارے لئے بھی اگائے لے کر آئیں وہ کیا ہے مم بقلہ و پسائے و فومہ و عدسہ و بسلہ بقل کہتے ہیں سبزی جات کو جو گرین سبزی ہوتی ہے اس کو بقل کہتے ہیں قصہ کھیرہ ککڑی فومہ لحسن عدس دال کو اب مسور کی دال کو کہتے ہیں یا کسی بھی دال کو کہتے ہیں وہ اپنے مقام پر وبس علیہ اور پیاغ پس یہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے تقاضہ کریں کہ ہمارے لئے جو زمین ان چیزوں کو اگاتی ہے ہمارے لئے بھی اس کو آماد اور تیار کریں ہمارے لئے بھی پیدا کریں تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے کیا کہا حضرت موسیٰ نے کہا کہ وقالا قالا یعنی قالا موسیٰ حضرت موسیٰ نے کہا اتستبدلون اللذی دیکھیں یہاں پر جو آیا ہے یہ کوئشن مار کے سوال ہے یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں تستبدلونہ کے روٹ ورڈز ہیں بدھلا استبدال کا مطلب ہوتا ہے یہ ہر جگہ یاد رکھئے گا جیسے استفہام استبدال استخراج جہاں پر بھی علیف سید علیف سین تے آئے روٹ ورڈز کی اوپر جب علیف سین تے لگایا جائے جس کو کہتے ہیں بابی استفہام میں جب اس کو استعمال کیا جائے تو طلب کے معنوں میں آتا ہے ویسے بدلہ کے معنوں تک کسی چیز کو بدلنا تستبدلون کا مطلب کیا جائے گا تم مطالبہ کر رہے ہو طلب کر رہے ہو بدلنے کا جس طرح استفہام کا مطلب کیا ہے استفہام کا مطلب ہے طلب فہم کرنا کسی بھی چیز کو سمجھنے کا مطالبہ کرنا طلب کرنا اس کو استفہام کہتے ہیں تو یہاں پر تستبدلون یعنی تم لوگ بدلنے کا تقاضی کر رہے ہو بدلنے کا کو طلب کر رہے ہو کسی چیز کو طلب کر رہے ہو اللذی وہ بقلہ وہ قصائے وہ فومہ وہ عدسہ وہ بسلہ یا اللذی یعنی ان تمام چیزوں کی طرف جارہی ہے جارہ اشارہ ہوا ادنا باللذی جو پستر ہے جو جس کا رتبہ پست ہے کس کی نسبت پست ہے باللذی یہ اللذی سے مراقعہ ہے من و سلوہ کہ ہوا خیر کہ جو وہ خیر تھا وہ من و من و سلوہ خیر تھا یعنی تم تبادلہ چاہتے ہو تبدیل کرنا چاہتے ہو ایک پست چیز کے ذریعے ایک پست چیز کی ذریعے سے اس کو چھوڑ کر کہ جو آلہ چیز تھی اس کے بدلے میں تم ایک پست چیز کا مطالبہ کر رہے ہو آیا تم لوگ چاہتے ہو کہ بدل دیا جائے اس پست چیز کے ذریعے سے جو تم ان کو آلہ عطا کی گئی تھی پھر حضرت موسیٰ ظاہر آیت کے مطابق فرماتے ہیں کہ اہ بے تو مصر آ کہ اتر جاؤ مصر مصر کس کو کہتے ہیں خوب توجہ کریں مصر کس کو کہتے ہیں مصر میں دو احتمال ہیں ایک احتمال کیا ہے مصر میں ایک احتمال یہ ہے کہ مصر شہر ہو مصر جو ہے وہ شہر ہے مصر شہر ہے تو یہاں پر مصر کے معنوں میں ہے یا مصر خود مصر کا معنی سٹی ہے شہر جس طرح مدینہ مدینہ جو ہے وہ شہر کو بھی کہتے ہیں اور مدینہ منورہ کو بھی کہتے ہیں مدینہ 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 کہتے ہیں اور سٹی کو بھی مصر کہتے ہیں خوب احبتو مصر یعنی اتر جاؤ چلے جاؤ شہر میں داخل ہو جاؤ شہر میں احبتو کا لفظی معنی کہ احبتو کا لفظی معنی ہوتا ہے اترنا اترنا اتر جاؤ شہر میں داخل ہو جاؤ شہر میں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ فَإِنَّ لَكُمْ تمہیں مل جائے گا تمہارے لئے ہوگا ما وہ وہ بقل وہ قصہ وہ فوم وہ عدس وہ بسل جس کا تم لوگوں نے سوال کیا تھا سَعَلْتُمْ یعنی تم لوگوں نے جس چیز کا سوال کیا تھا ماں سے مراد جس چیز کا ان لوگوں نے سوال کیا تھا وہ تمہیں وہاں پہ مل جائے گا خب اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ وَغْرِبَتْ عَلِهِمُ زِلَّوَ الْزِلَّوَ الْمَزْكَنَا کہ اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں تمہارے لئے کیا ہوگا زُرِبَتْ 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 کا مطلب ہے ویسے تو زَرَبَتْ کا مطلب مارنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر زُرِبَتْ کا مطلب کیا ہے یہاں پر زُرِبَتْ کا مطلب ہے قرار دیا گیا تمہارے لئے زُرِبَتْ عَلِهِم تمہارے اوپر قرار دیا گیا دو چیزوں کو ایک زلت کو اور ایک مسکنا کو زلت وہی رسوائی اب یہاں پر بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ ان سے جزیہ لیا جاتا تھا جو ان کے لئے باعثیں رسوائی تھا لہٰذا جو ہے وہ لہذا زُرِبَتْ عَلِهِم تمہارے لئے قرار دیا گیا زلت کو رسوائی کو وَلْمَسْكَنَا مَسْكَنَا کسے کہتے ہیں غربت کو مسکین ہے نا مسکین یعنی تمہارے لئے اب فقر و فاقہ اور غربت ہے یہ تمہارے لئے قرار دیا گیا وَبَعُو باعُو کا معنی ہے پلٹ جانا باعُو کا مطلب ہے پلٹ جانا باعُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ غَضَبٍ خدا کا غزبناک ہونا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کی جانب سے یعنی تم اب دوبارہ پلٹ جاؤ خدا ونی مطال کے غزب کی طرف تم دوبارہ پلٹ جاؤ خدا ونی مطال کے غزب کی طرف خب یہ کیوں ہے کیوں تمہارے لئے ذلت ہے فقر و فاقہ ہے اللہ کا غزب ہے ذالکہ یہ ذالکہ کا اشارہ کسی کی طرف ہے یعنی یہ سب تمہارے لئے کیوں ہیں بِعَنَّهُمْ قَانُوا یَقْفُرُون اس لئے کہ یہ لوگ بِعَایَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیات کی تکفیر کرنے والے ہیں کفر کے لفظی معنی ہے انکار کرنا کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ رسول کا انکار کرنے والا ہے تو اس کے لغوی معنی ہیں کفر کے لغوی معنی دکشنری میں جو اس کے معنی ہیں وہ ہے انکار کرنے والے کافر کو کافر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ توحید کا انکار کرنے والے ہیں رسالت کا انکار کرنے والے ہیں لہذا یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے یکفرونا بے آیات اللہ کہ انہم یعنی یہ قوم بنی اسرائیل انکار کرنے والے اللہ کی نشانیوں کے خب اللہ کی نشانیوں کے انکار کرنے والے تھے یعنی کیا مطلب اب اب اس کی تشریح نہیں دیکھی ہم نے کہیں کسی نے کی ہے لیکن مطلب واضح ہے کہ کیونکہ خدا انہمتال نے اپنے کرامتوں کو ان کے اوپر نازل کیا حضرت موسیٰ نے موجیزوں کے ذریعے سے اپنی رسالت اور نبوت کو بیان کیا لیکن یہ جو ہے وہ اور اس طریقے سے خدا انہمتال نے ان کے اوپر نعمت نازل کی تو ان تمام خدا کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں انکار کا مطلب کیا ہے یہاں پر خب انہوں نے تو اس آیات میں کہ ہی نہیں کہا کہ ہم قبول نہیں کرتے اس کو خوب انکار کا مطلب کیا ہے یہ انکار عملی ہے ایک دفعہ انکار انکار قولی ہے قول سے انکار ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں ایک دفعہ انکار انکار عملی ہے یعنی خداوند مطال کے مالکیت اور خدا کی ربوبیت کا لازمہ کیا ہے نتیجہ کیا ہے کہ ہم اس کی بات کو تسلیم کریں اس کی بات کو قبول کریں نہ کہ اس کی حکم کی مخالفت کریں تو یہ ایک قول عملی تھا یہ اگر سپیکر کو اگر یہ مائک کو اگر بند کر دیں بڑا مہربانی مائک کو بند کر دیں خوب پس توجہ فرمائے آپ نے کہ یہاں پر وہ اپنی ان حرکتوں کے ذریعے سے اپنی ان حرکتوں کے ذریعے سے گویا خدا کا انکار کرنے والے ہیں خدا کا انکار کرنے والے ہیں توجہ فرمائے آپ نے اس لئے قرآن نے کہا کہ یک فرون بے آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں خدا علی مطال اپنی نشانیاں ظاہر کر رہا ہے خدا علی مطال اپنی نشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ لوگ عملی لحاظ سے اور یہ لوگ عملی لحاظ سے جو ہے وہ اور یہ لوگ عملی لحاظ سے خدا انہیں مطال کے ان فرامین اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والے ہیں صحیح ہے نا واضح ہے کہ خدا انہیں مطال نعمتیں دے رہا ہے اور یہ لوگ اس کے برخلاف عمل کرنے بجائے اس کے کہ خدا کا شکر ادا کریں وہ مختلف انداز خدا کی احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں اس لئے کہ یک فرونہ بے آیات اللہ پس دو وجہ بیان کی ہے قرآن نے کیوں خدا انہیں مطال نے ان کے لئے ذلت غربت اور اپنے غضب کو قرار دیا ذالکہ بے انہم اس لئے کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں اور یقتلونن نبیینہ بے غیر حق یقتلونن نبیینہ خب یہاں پر اگرچہ قرآن نے کم از کم ان آیات میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا لیکن لیکن خب قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یعنی قوم بنی اسرائیل نے قتل کیا یقتلونن نبیینہ قتل کیا انبیاء کا بغیر الحق بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی حق کے انہوں نے انبیاء کا قتل کیا اچھا روایتوں نے جو بیان کیا وہ ظاہر آیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے روایتوں نے کیا بیان کیا روایتوں نے دو انبیاء کا نام بیان کیا ایک حضرت زکریہ اور ایک حضرت یحییہ ایک حضرت زکریہ اور ایک حضرت یحییہ ان دو انبیاء کا ذکر کیا ہے اچھا مزید کی بات یہ کہ حضرت زکریہ اور حضرت یحییہ کا زمانہ حضرت موسیٰ کے بعد کا زمانہ بے حصہ بظاہر تو یہ اس آیت کے ساتھ جو وہ سازگار نہیں ہیں اور توجہ کیا آپ نے کہ یہ آیت بحسد بحسدہ موسیٰ کا الام کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے کے بنی اسرائیل ہیں تو حضرت زکریہ اور حضرت یحییہ تو بعد میں آنے والے ہیں یا تو اس کو یوں کہیں کہ مجموعی طور پر ضروری نہیں کہ اسی وقت کا یہ ریزلٹ ہو توجہ کریں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے قرآن ذالکہ بے انہوں کانو یکفرون کہ یہ ذلت مسکنت اور اللہ کا غزب اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کا قتل کیا خب انبیاء کا قتل اور جس کو مثال کے طور پر روایتوں نے بیان کیا ہے وہ حضرت زکریہ اور حضرت یحییہ کے جو حضرت موسیٰ کے بعد یہ ہیں بے حضرت ظاہر لہٰذا یہ جو اس کا ترجمہ بنے یعنی اس کا جو معنی ممکن ہے سمجھیں وہ یہ کہ اس پورے ٹائم پیریٹ میں نہ یہ کہ جو کہ وہ اسی وقت حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی خدا کا غزب اور ذلت آگئی ہو ناممکن ہے بات کی ذلت اور غزب خدا کی طرف اشارہ ہو کیونکہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم کو کہا جاتا ہے اور ظاہراً کسی نبی کو ابھی تک تو انہوں نے شاید یعنی قتل نہیں کیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طول تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی وہ بات میں جو قتل کیا ان لوگوں نے اس کے بعد ان کے لئے قوم بنی اسرائیل کے لئے ذلت اور خدا کا غزب آیا ہوگا اب یہ اس طریقے سے مانا کیا جا سکتا ہے واللہ جو کہ وہ مشکل ہے کوئی مانا کرنا مگر یہ کہ حضرت زکریہ یا حضرت یاہیہ اور حضرت یاہیہ کے علاوہ شاید ممکن ہے اور بھی انبیاء کو قتل کیا ہوگی جس کو نہ روایات بیان کر رہی ہیں نہ قرآن بیان کر رہا ہے تو یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ کلیر نہیں ہے کہ کون سے انبیاء کا قتل کس طرح قتل حضرت موسیٰ تو زندہ ہیں تو دو مانا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا تو ممکن ہے کوئی انبیاء کچھ انبیاء ہوں حضرت موسیٰ ہی کے زمانے میں جن کو انہوں نے قتل کیا ہو یا یہ ہے کہ طول تاریخ یعنی قوم بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ سے چلی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی زمانے میں بھی جو یہودی اور عیسائی تھے وہ اسی قوم بنی اسرائیل سے تھے تو یہ ذلت اور غضب خدا نہ کہ اس وقت نازل ہوا فوری فوری ظاہر آیت تو ایسا ہی ہے اگر جو ظہور آیت نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال کہہ سکتے ہیں ظاہر قرآن میں جو کہ ظاہر آیت تو کیا لگ رہا کہ ایک ہی آیت میں یہ تسلسل سے بیان ہو رہا ہے یعنی ظاہر آیت کیا لگ رہی ہے توجہ کریں کہ جب انہوں نے یہ شکایت تھی کہ ہمیں کھانے پر اقتفاہ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے آپ ہمارے لئے ان چیزوں کا خدا سے مطالبہ کریں تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا پھر فوراں کیا کہا وزور عبت علیہم الزلہ وزور عبت کہ تمہارے لئے ظلت اور فقر و فاقہ کو قرار دیا گیا تو ضروری نہیں کہ یہ ظلت جو وہ فوری ان کے لئے ظلت آئی ہو بلکہ ان تمام وجوہات کے مد نظر جو وہ ظلت آئی ہو کہ قتل حضرت قوم بلی اسرائیل کے انبیاء کے کا قتل بھی ممکنے بعد کی زمانے میں ہو اور اس کے نتیجے میں یہ ساری مصیبتیں ان کے اوپر آئی ہو علیہ حال یہ آیت کا یہ ٹکڑا بہت زیادہ واضح اور روشن نہیں ہے صحیح نا اور کیوں واضح اور روشن نہیں ہے اس لئے کہ بہرحال یہ قرآن جیسا کہ ہم نے اکثر بھی بیان کیا کہ بہرحال قرآن ایک مجمل یعنی تمام چیزوں کی طور و تفصیل نہیں بیان کرتا ہے اور یہ وہ متشابہات ہیں قرآن کے کہ یہ کون سے نبی ہیں کیا نبی ہیں کیا ان کا بیکراؤنڈ ہے وہ قرآن نے یہاں پر بیان نہیں کیا اللہ آئی یہ حال خوب پس تم نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کا قتل کیا اور یہ کیوں ہیں ذالکہ بے ما عصو اور یہ سب تمہارے لئے یہ مصیبت کیوں آئیں کیونکہ تم نے خدا کی معصیت کی وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اعتدہ کا معنی کیا ہے اعتدہ کا معنی اعتدہ کا معنی ہوتا ہے اعتدہ کا معنی ہے حد سے تجاوز کر جانا اعتدہ کا معنی ہے حد سے تجاوز کر جانا یعنی خدا وَقَانُوا يَعْتَدُونَ جو حدود معین کی تھی اس سے جب انسان تجاوز کر جائے تو اس کو کہتے ہیں اعتدہ سوئے نا تو انہوں نے معصیت کی اور خدا کی حدود سے تجاوز کر گئے خوب یہاں تک یہ آئیت نمبر سکسی ون ختم ہو گئی اور اس میں اور کوئی اتنا خاص مطلب نہیں ہے جو بہت زیادہ قابل بیان ہو آئیت نمبر سکسی ٹو بہت اہم ہے کیوں اہم ہے کیونکہ اکثر وقت ہم نے یعنی مجھے یاد ہے کہ شاید پندرہ سال پہلے بھی ہم سے اس آئیت کے بارے میں سوال ہوا اور متعدد مرتبہ اس آئیت کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دیکھیں ابھی آپ کے ذہن میں اس آئیت کو پڑھنے کے بعد کوئی سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے میں فیلال سوال پیش نہیں کرتا ہوں انشاءاللہ جب بات آگے بڑھیں گے تو سوال اور جواب ایک ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کیا ہے آئیت نمبر سکسی ٹو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چار گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے بے حسب ظاہر چار گروہ ہیں پہلا گروہ ہے ایمان لانے والے دوسرا گروہ ہے حادو یعنی یہودی تیسرا گروہ ہے نصارہ یعنی عیسائی چوتھا گروہ سابعین یہ چار گروہ کے بارے میں سابعین کو بیان کرتے ہیں یہ چار گروہ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَا وَالسَّابِعِينَ یہ کون ہے من آمنا باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر ایمان لے کر آئے یعنی میں نے اس کو استفاد سے ایک ٹیلی ویشن کے ٹاک شو میں بھی دیکھا کہ اس آیت سے اس آیت سے ایک سوہ استفادہ کیا سوہ استفادہ کیا اور اگر کہ انہوں نے جنت اور آخرت کے اعتبار سے نتیہ نہیں نکالا تھا لیکن انہوں نے نتیہ نکالا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور قیامت پر ایمان لانے والا ہے ان کے لئے عجر ہے ان کے لئے عجر ہے اسے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے من آمنا باللہ ہے والیوم الآخر وعمل صالحا تین شرطیں ہیں کس کس کسی کے لئے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے خدا ان کے لئے ہے ان کا عجر ان کے رب کی طرف میں پہلے اس آیت کا جو ہے وہ جو اس کے بعد الفاظ اس کو بیان کر دوں پھر یہ چند جو شبہات اس آیت کی ذیل میں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں فَلَهُمْ یعنی ان لوگوں کے لئے ہیں عجرُهُمْ ان لوگوں کا عجر یعنی آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز کا آپ کا عجر آپ کے لئے ہے توجہ فرمائے آپ نے تو انہوں نے اگر ایمان لے کر آئے اور نیک کام انجام دیئے تو ان کا عجر ان کے حق میں اور ان کے فیور میں ہے کس کے پاس عِنْدَ رَبِّهِمْ ان لوگوں کے رب کے پاس عِنْدَ یعنی پاس یعنی ان کے پاس یعنی خدا کے پاس اور قرآن بیان کرتا ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَا اُن کے لئے کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نا ہی کوئی خوزن ہے وَلَا لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ نَا اُن کے لئے کوئی خوف ہے اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَا ہی ان کے لئے کوئی خوزن ہے ہم نے ظاہری ترجمہ کیا آپ کے خدمت میں آئیے یہاں پر چند الفاظ کی تشریح کریں پھر مجموعی طور پر اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے سب سے پہلے اللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ کے جو ایمان لے کر آئے صحیح یہ ایک گروہ ہو گیا دوسرا گروہ ہے وَلَّذِينَ حَادُو حَادُو یہودی کی طرف اشارہ ہے یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں تین وجوہات اس کی بیان کی گئی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے گوسالہ پرستی کے بعد جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے جب کوہی طور پر جانے پر انہوں نے گائیں کی عبادت کی تھی تو اس وقت ان کے اوپر عذاب آیا توبیخ آئی ان کو مذہمت کی گئی انہوں نے گناہ کیا کفر کیا تو انہوں نے توبہ کی تھی تو چونکہ توبہ کی تھی لہٰذا ان کو حادو کہا جاتا ہے یہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ دوسرا احتمال وہ یہ کہ حضرت یعقوب کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں حضرت یعقوب کے بڑے فرزن تھے ان کا نام یہودہ تھا یہودہ نہیں جتاں یہودہ لکھتے ہیں نا یہود اس کو زال کے ساتھ لکھیں یعقوب کی فرزن کا نام تھا یہودہ اور زال کو تبدیل پہ دال کر دیا اور یہ ہو گئے یہودہ اور پھر یہود کہا گیا تو حادو یعنی یہ افراد کے جو حضرت یعنی یہ یعنی یہ جو اولادیں حضرت یہودہ یعنی حضرت یعقوب کے فرزن یہودہ یعنی یہودہ سے تھے اس لئے ان کو حادو اس لئے ان کو یہود کہا جاتا ہے یہ دو وجہ اور تیسری وجہ جو بیان کیا گیا کہ یہودہ یتہاودونہ سے تھا یتہاود 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 اس کا معنی کیا ہے حرکت کرنا کیونکہ یہودی جب توریت کی تلاوت کرتے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کی اگر کبھی ویڈیو دیکھئے آپ نے تو یہ لوگ جب تلاوت کرتے ہیں توریت کی تو یہ لوگ جھوم جھوم کر تلاوت کرتے ہیں سوئے نا آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں حرکت کر رہے ہوتے ہیں یہ یہ تہاودنا کا معنی ہے حرکت کرنا اور کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے اوپر حضرت موسیٰ کے اوپر جب توریت نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ حرکت کی حالت میں تھے لہٰذا یہ لوگ جب توریت پڑھتے ہیں تو اس طرح سے جھوم جھوم کر حرکت سے جھگو پڑھتے ہیں تو کیونکہ ایک معنی یہود کا یا تہاودنا یعنی حرکت کرنا لہٰذا یہ تین وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی متعدد مانا بیان کیے گئے ہیں جیسا کہ روایت بھی ہے روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ قل تو لے رضا علیہ السلام فَلِمَا سُمِّيَا النَّسَارَ نَسَارَ نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں قَالَ لَأَنُّ مِنْ قَرِيَةٍ اِسْمُهَا نَاسِرَا مِنْ بِلَادِ شَامِ نَزَلَتْهَا مَرْيَمْ سَلَامُ الْعَلَيْهَا وَعِيْتَا عَلَيْهِ السلام بَعْدَ رُجُوْهِمَا مِنْ مِسْرِن کہ در حقیقت نصارہ کو نصارہ امام سے جب سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اس نقل کے مطابق ارشاد فرمایا کیونکہ یہ لوگ ایک ایسے قریے ایک ایسے شہر سے تعلق رکھتے تھے جو شام کا ایک علاقہ ناصرہ ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا کہ جہاں پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصر سے پلٹے تھے تو اسی علاقے یعنی ناصرہ میں آ کر انہوں نے قیام کیا تھا اور یہی پر جب وہ حضرت عیسیٰ کی قوم بھی یہی پر تشکیل پائی لہٰذا جو کو ناصرہ کو ناصرہ کہتے ہیں یہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ کیا جو بیان کی گئی ہے دوسری جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ناصرہ جو وہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ من انصاری کون میری نصرت کرے گا تو حضرت عیسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں ہم آپ کے انصار ہیں انصار یعنی مددگار صحیح نا تو اس لئے نصارہ کو نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ کو نصارہ کہتے ہیں اور نصارہ کو اس لئے نصارہ کہتے ہیں کیونکہ وہ مدد کرنے والے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ من انصاری اللہ کون میری جو کہ وہ مددگار ہیں تو قرآن نے ان کے الفاظ کو بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ نحنو انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں صحیح نا اس لئے جو ان کو نصارہ کہتے ہیں خب سابعین کسے کہتے ہیں سابعین اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پہلے دین کو ترک کر دے کیونکہ یہ لوگ خدا یہ لوگ صحیح عقیدے کے جس طرح یہودی اور عیسائی صحیح عقیدے پر تھے اس طرح سابعین سعاد جو قرآن میں بیان کیا گیا سعاد علیف بے حمزہ یہ نون سابعین یہ ستار یہ جو وہ سابعین یہ اللہ کی پرستش کرنے والے تھے لیکن بعد میں انہوں نے ستارہ پرستی ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے اس لئے ان کو سابعین کہا جاتا ہے خوب اب یہاں پر توجہ کریں کہ دو سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ منگل کو اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایک سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹیلیویزن شو میں یہ بیان کیا گیا کہ من کسی بھی عجر کے لئے دو چیزیں شرط ہیں اللہ پر ایمان قیامت پر ایمان اور عمل صالح ہونا فَلْهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ تو وہ لوگ جو کہا اللہ سے عجر پائیں گے سہی نا تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصارہ ہو چاہے صابعین ہو کوئی بھی ہو بلکہ انہوں نے تو ہندو اور سب کو داخل کر دیا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتا اور عمل صالح کو انجام دیتا ہے وہ جو کہ وہ خدا کے نزدیک معجور ہیں آیہ ایسا ہی ہے کہ خب قطن ایسا نہیں ہے قطن ایسا نہیں ہے اور ان کا عجر سے مراد عجر دنیاوی ہے یا عجر اخراوی ہے اس کو بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھتے ہیں اور جو آیت پڑھنے کے بعد ایک شک و شبہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چار گرو اپنے حق پر ہیں صحیح عقیدے کے اوپر ہیں ان اللہزین آمنو وہ جو ایمان لے کر آئے واللہزین حادو جو یہودی ہوئے جو نصارہ ہوئے اور جو نصار ہیں اور جو صابعین ہیں فَلْهُمْ عَجْرُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے خدا کا ان کا عجز جو خدا کے فاس محفوظ ہیں ان کے لئے نہ خوف ہے نہ کسی قسم کا در و خزن ہے ان کے لئے تو یہ دو ایک ہی جیسے تقریبا شک و شبہ ہیں تو انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ جو اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کی آیات کی روشن میں انشاءاللہ اس کو سٹڈی کریں گے کہ کیا اسی طرح ہیں یا اس طرح نہیں ہے وہ واضح ہے کس طرح جواب یہ کہ واضح کس طرح نہیں ہے لیکن کیسے جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو وہ انشاءاللہ آپ کے خطبت میں موسیقی